بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى علیہ وسحبہ اجمعین اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید مکرم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام فیض فرید کے ساتھ محرم الحرام کی ان انتہائی پاکیزہ گھڑیوں میں اے آر وائکو ٹی وی پر آپ کا میز باند صفدر علی بحسن بابا صاحب کی نگری پاک پتن شریف سے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف پا رہا ہے مکرم ناظرین شیخ الاسلام والمسلمین زہد الانبیاء فرید الفرائد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک کی سات سو اناسیوی سالانہ تقریبات پاک پتن شریف کی مبارک گلیوں میں درگاہ فرید پر در فرید پر بڑی عقیدت سے محبت کے حجوم کے ساتھ جاری و ساری ہیں آج بالخصوص پاک پتن شریف کی گلیوں میں عجب نور ہے ہر طرف رحمت نظر آتی ہے برکت نظر آتی ہے شفقت نظر آتی ہے رفت نظر آتی ہے رافت نظر آتی ہے آج ہر طرف بہار کا عالم ہے عجیب کیف کا عالم ہے مستی کا عالم ہے زوق کا عالم ہے مکرم ناظرین آج درگاہ فرید پر بہشتی دروازے کی کشادگی کا وہ خوبصورت مرحلہ آپ اے آر وائکو ٹی وی پر لائیو دیکھ چکے ہیں جو صدیوں سے جاری و ساری ہے اور درگاہ فرید کی ایک خصوصیت اس میں شامل ہوتی ہے بہشتی دروازے کی کشادگی کی یہ باوقار تقریب آپ اے آر وائکو ٹی وی سے لائیو دیکھ چکے ہیں ہمارے انتہائی خوبصورت امیزبان بڑی خوبصورتی سے دنیا بھر کے ناظرین نے گھر بیٹھے بابا صاحب کی درگاہ سے وہ مبارک تقریب دیکھی اے آر وائکو ٹی وی کی ہمیشہ سے یہ خصوصیت ہے کہ وہ دنیا بھر سے اہل اللہ کے چاہنے والوں کو ان کی مقدس درگاہوں سے کسی نہ کسی بہانے سے جوڑے رکھتا ہے درگاہ فرید پر کفل کشائی اور بہشتی دروازے کی کشادگی کی باوقار تقریب کے بعد آج کی اس مقرم نشست میں جو در حقیقت فیض فرید کی پانچویں اور اختتامی نشست ہے ہم آپ سے مخاطبت کا شرف پا رہے ہیں اللہ کرے کہ آج کی اس مبارک تقریب کے سطح کے درگاہ فرید پر گو کے منتخب افراد اس تقریب میں شامل ہو سکے ایس او پیز اور دیگر معاملات پیش نظر تھے لیکن جن منتخب لوگوں کو اس تقریب میں شرکت کی سعادت ملی وہ مبارک بات کے مستحق ہیں اللہ آج کی اس تقریب کے سطح کے میرے ملک پاکستان پر مزید رحم فرمائے اقوام عالم میں ہمیں سر بلند فرمائے اور قوموں کی صفوں میں ہمیں بھی احترام اقتدار اور اختیار نصیب فرمائے آئیے بڑھتے ہیں انہی کلمات کے ساتھ اپنے معزز بہمانوں کے خیر مقدم کی طرف وزیبکار شخصیت جنہیں پوری دنیا کے ناظرین اے آر وائی کوئی ٹی پی پر بکسرت دیکھتے ہیں ان کے علم سے ان کی خوبصورت باتوں سے اور درس و تدریس کے محبت میں گوندی ہوئی جو باتیں ان کی پوری دنیا کے ناظرین تک جاتی ہیں وہ شخصیت آپ کی جانی پہچانی ہر دل عزیز بڑی احترام کے قابل استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبصم قادری صاحب کی ہے سلام علیکم مفتی صاحب قبلہ خوش شام دے خیر مقدم وراج کے خصوصی دن کی خصوصی مبارک بہت شکریہ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے جس شہر کا جس مبارک نگر کا ہم ابتدائی محرم سے ذکر کرتے آ رہے ہیں یعنی پاک پتن شریف حضور بابا صاحب کا مبارک نگر اسی شہر سے انہی گلیوں سے عزت پانے والے پوری دنیا میں حضور بابا صاحب کی نسبت سے جانے جانے والے پہچانے جانے والے اور محبتیں حاصل کرنے والے خوش نصیب جنابِ الحاج شہباز کمر فریدی السلام علیکم شہباز بھائی خیر مکنم ہے یہ آپ کا بابا صاحب کی نگر کی نسبت سے گھر بھی ہے یہیں آپ کو زندگی کی ساری بہاریں نصیب ہوئیں آپ کا بی بارے دے کر خیر مکنم ہے الحمدللہ اور آج وہ تیسری شخصیت جو ہمیں شرفیاب کر رہی ہیں وہ بھی کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے خانوادہ رسالت کا گلے سرسبد بابِ مدینہ العلم کی خیرات کے حامل نوجوان سید زادے اور اس خانوادے سے تعلق رکھنے والے کہ جہاں علم و حکمت کی دولت پوری دنیا سے تقسیم کی جاتی ہے زیبِ سجادہ آستانہِ آلیہ بوکن شریف گجرات جنابِ صاحب زادہ سید عطیق الرحمان بخاری السلام علیکم شہیر خوش آمدید در فرید پر ہم انگتے ہیں ہم گدا آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے دامن پھلا کے بیٹھیں اللہ اکبر آئیے بڑھتے ہیں آج کی اس مبارک نشست میں پہلے کلام کی جانب ناتِ مصطفی صلی اللہ علیہ نبیین الکریم کی جانب شہباز بھائی زمزمہ عقیدت بارگاہِ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں ہم خاک مگر آلمیں انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن دنیا کی شہن شاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر کونین کے اس مالکوں مختار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راہی ہے اس پار کا باسی ہوں اور اس پار سے نسبت ہے اس پار کا باسی میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راہی ہے اس پار کا باسی ہوں اور اس پار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن ہے روزِ ازل سے میری گھٹی میں وفائے نازہوں کے عباس علمدار سے نسبت ہے نازہوں کے عباس ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے حرفہ اگر دی پہ تو پھر دار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن لیکن گھر والوں کے ناکر ہے تو در والوں سے الفت ہے سب آلِ نبی آپ کے ہر یار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سر جھک نہیں سکتے کبھی میں شرمیں ہمارے سر اس لیے اونچے ہیں سر دار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا روح پرور آغاز کیا ہے شباد بھئی آپ نے اللہ آپ کو سلام مت رکھے اور بابا صاحب کی بارگاہ کے ساتھ کے آپ کو اللہ مزید خیرات سے نوازیں مکرم ناظرین آج کی اختتامی اور مبارک نشست میں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی مبارک حیات ہمارا موضوع سخن ہے جس کسی کو تیری دعا لگ جائے جس کسی کو تیری دعا لگ جائے نہیں ممکن اسے وبا لگ جائے جس کسی کو تیری دعا لگ جائے نہیں ممکن اسے وبا لگ جائے بس وہ ایک سرسری نظر ڈالے بس وہ ایک سرسری نظر ڈالے اور بیمار کو شفا لگ جائے اور بیمار کو شفاہ لگ جائے شفاہ لگ جائے در فرید کے ہم سب بیمار ہیں اور اسی در سے شفاہ کے طلبگار ہیں حضور بابا صاحب کی حیات آپ کی صیرت اور آپ کی مبارک زندگی کے چنیدہ گوشے آج ہمارا موضوع سخون ہے مفتی صاحب سے آغاز کریں گے مفتی صاحب قبلہ ترتیب ور ہم نے پہلی دوسری تیسری چوتھی اور آج پانچویں نشست پہ پہنچے ہیں اور تمام نشستوں کے تطیمے اور خلاصے کے طور پر پانچویں نشست صاحب مزار کی ذات کی اور ان کی صیرت کی گفتگو کی صورت میں پیش کر رہے ہیں تو میں آپ کا تعرف آپ کا بچپن اور خاندانی پس منظر یہ تین بنیادی باتیں چاہتا ہوں کہ ناظرین کی سماعتوں کے حوالے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مبارک سفدر بھائی اللہ کریم ہم سب کی بھی یہ ای آر آئی کیو ٹی وی یہ نوکری بارگاہ فرید میں قبول و منظور فرمائیں ہمارے چیئرمین کی خیر ہو ہماری ٹیم کے ہر ہر فرد کی خیر اللہم آمین اور جس خوبصورتی سے آپ آغاز کرتے ہیں اللہ کریم جے آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور پھر اس پر جو نسبت والا کلام آیا ہے یہی فخر ہے یہی حزاز ہے یہی ڈھارس ہے یہی امید کی کرن ہے کہ ہم نسبت والے لوگ ہیں اور اسی نسبت کے آسرے اور سہارے بیڑے پار ہوں گے انشاءاللہ ورزیز دیکھئے شیخ العالم آفتابِ چشت اہلِ بہشت حضرتِ بابا فرید الدین مسعود گنجِ شکر فاروقی حنفی چشتی رحمت اللہ تعالی سبحان اللہ آپ کی ولادتِ با سعادت جو ہے وہ ہجری سن کے حساب سے چھٹی ہجری میں ہے اور اسویں سن کے حساب سے بارویں سدی میں ہے درست یعنی آج سے تقریباً آٹھ سو سال اللہ اکبر آپ یہ اندازہ لگا لیں ہمارے ناظرین بھی اللہ اکبر کہ آپ کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے اور پھر پردہ فرمائے ہوئے تقریباً آٹھ سو سالات صدیاں گزر چکی ہیں اللہ اکبر لیکن آج بھی رونکیں قابل دید ہیں کیا بات ہے مفتی صاحب آپ کی اجازت سے کیونکہ جب آپ رونکوں کا آپ سمجھیں کہ اس کا وہ پردہ اٹھائیں گے بلکل ناظرین کو دیکھیں سبحان اللہ وہ پوری تفصیل سے پہنچیں بغیر رکاوٹ کے پہنچیں تو زیادہ اچھا ہوگا مکرم ناظرین پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے لیکن یاد رہے جب پانچویں اختتامی اور خلاصے والی نشست ہے بابا صاحب کی صیرت آپ کی حیات مبارکہ ہمارا موضوع ہے جی مفتی صاحب رونکے تقسیم ہونے کے بارے آٹھ صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی ان کے تذکریں یوں تازہ ہیں آج بھی حق فرید یا فرید کی صدائیں یوں گونج رہی ہیں جیسے بابا فرید ہمارے درمیان موجود ہے آج دیکھئے تو صحیح ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا جو زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے مالک کی یاد میں گزارتے ہیں اور اس کے ذکر میں گزارتے ہیں پھر مالک ان کے تذکروں کو یوں زندہ و جعوید کیا کرتا ہے اب آپ کا آپ کی ولادت با سعادت اور پھر آپ کے جو والد ماجد تھے وہ بہت بڑے متبہر عالم تھے اللہ وہ بڑے زی قدر عالم تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ اپنے دور کی ولیہ تھی اللہ پر گزیدہ خاتون شب زندہ دار تحجد گزار یعنی اتنی وہ وقت کی ولیہ تھی کہ ایک مرتبہ ان کے گھر میں کوئی چور آ گیا تھا اس وقت یہاں کفرستان تھا اور کفر کا گھر تھا اور ہندو اجودن کے اندر تو وہ چوری کرنے کے لیے آیا تو جو ہی گھر میں داخل ہوا تو اندہ ہو گیا جب نابینا ہو گیا تو اس نے فوراں یہ صدا لگائی اور کہا کہ گھر میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو مستجاب الدعوات ہے اگر مجھے معاف کر دیا جائے تو میں تائب ہونے کا آدھ کرتا ہوں اور میں مسلمان بھی ہو جاؤں گا تو آپ نے فوراں اس کے لیے دعا کی اس کی بنائی لوٹ آئی اور وہ اگلے ہی دن اپنے پورے خاندان سمیت در فرید پہ آیا اور دارہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اس کے اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا تو اتنی مستجاب الدعوات آپ کے والد ماجد کا سایا چونکہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا پانچ سال تقریباً آپ کے عمر تھی جب آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا پھر تمام تر تربیت کی ذمہ داری آپ کی والدہ ماجدہ کے سر تھی اور ماں کی گود جو ہے وہی تو پہلی درسگاہ ہوتی ہے ماں اگر کرسم خاتون جیسی ہو تو بیٹا فرید و دین گنجے شکر ہوتا ہے اور ماں ام الخیر فاطمہ ہو تو بیٹا عبدالقادر جیلانی ہوتا ہے ماں شیدہ کائنات فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے اسی لیے تو کہا تھا حضرت اللہ امہ اقبال نے اقبال نے کہا تھا کہ سیرت فرزند ہا از امہات جوہر صدق و صفا از امہات کا اولاد کا کردار اگر بنتا ہے تو ماں کے کردار سے بنتا ہے ماں اگر ایسی ہو پھر جس طرح نماز پہ لگایا جس طرح تعلیم و تربیت کی طرف لگایا صرف اٹھارہ سال عمر تھی آپ کی کہ اس وقت آپ علوم متداولہ سے فراغت کی سند اپنے سر پر سجا چکے تھے قرآن فقہ حدیث تفسیر سب کچھ پڑ چکے تھے اٹھارہ سال کی عمر اللہ اکبر بہت شکریہ مفتی صاحب ہمیشہ کی طرح بہت قیمتی آغاز فراہم کر دیا شاہ جی قبلہ بچپن لڑکپن تک عالم شباب تک مفتی صاحب نے ہمیں سراحت سے بتا دیا میں اور میرے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو تعلیم و تربیت ہے جو آپ کا علمی ذوق ہے اور علم والوں کے اندر جو آپ کا مقام ہے وہ اللہ نے کیسے آپ کے لئے مقصود فرمایا اس پر بھی روشنی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم صفدر بھائی سب سے پہلے تو آج کے ان مبارک اوقات میرے اور آپ جیسے لوگ دامن پھیلا کے ان ارادو سے بیٹے ہیں کہ ہمارے دامن تحی کو بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کی محبت کی دولت سرمدی سے میرا مالک بھر دے اور ہمارے ادارے ایر بائی کیو ٹی وی حاجی عبدالروف صاحب عامر فیاضی بھائی اور جملہ ٹیم جتنے لوگوں نے آج کا یہ انتظام کیا یقیناً میرے بابا فرید صرف امام الاولیاء نہیں ہیں وفاداروں کے امام بھی ہیں اور وہ ایسی وفا فرمائیں گے کہ انشاءاللہ نسلوں تک اس کی رحمت اور برکت ہمیں نظر آئے گی جیسے جناب شباز کمر فریدی صاحب نے اور قبلہ مفتی صاحب نے خوبصورت آغاز کیا یہ طفلے مکتب بھی چند جملے کہنا چاہے گا لیکن اس ہندی شعر کے ساتھ کہ میں شبدوں کی پیاسی کیونکہ میں خود بھی چشتی ہوں اور اسی ذوق کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا میں شبدوں کی پیاسی میں چرنوں کی داسی کبھی لب پہ ڈھولا کبھی ماہیا ہے جو نسبت والا کلام آپ نے پڑھا پھر سے پھر سے میں شبدوں کی پیاسی میں چرنوں کی داسی کبھی لب پہ ڈھولا کبھی ماہیا ہے یہ ہر سال حاجی عبدالروہ صاحب کے ساتھ کیوں ٹی وی کی ٹیم آتی نہیں ہے بلائی جاتی ہے یہ محفلیں سجتی نہیں ہیں سجوائی جاتی ہیں اور یہی کرم ہے کیونکہ ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ ہم ان کے تذکرے سنتے ہیں ہم شبدوں کے پیاسے ہیں اور ہمیں پتا ہے ہمارا مقام ان کے قدموں میں ہیں اور کیفیت یہ ہے جب بھی زبان کھلے گی یا تو زبان سے ذکر فرید جاری ہوگا یا زبان سے ذکر قطب دین بختیار کاکی جاری ہوگا یا زبان سے ذکر حضور غریب نواز یا حضور سیدنا غوث العالمین جاری ہوگا اور یہ ہماری ماؤں پر رب کی رحمت ہے کہ انہوں نے ہمیں اداؤں سے اور ہیاؤں سے سینچا اور آج ہم اس قابل ہیں اور کیفیت یہ ہے عاشق جو جملہ یہاں پر کہتا ہے میں پھر سوال کو بھی باندھنا چاہوں گا وہ یہ کہتا ہے کہ رات کے پیچھلے پہر سارا جہان سو جاتا ہے لیکن میری کیفیت یہ ہے جیسے کوئل کوک کوک کے صدائیں دے دے کے آواز دے دے کے اپنے محبوب کو بولاتی ہے میں ساری رات ایسے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا آپ کی والدہ ماردہ کے متعلق کہ ساری ذمہ داری آپ پر آگئی یہ ایک ہی سیکونس ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا تبار پر ہے کہ ساری ذمہ داری آپ کی والدہ ماردہ پر ہے اور وہ ہی سیکونس آگے چلتے چلتے آپ تک پہنچتا ہے اور اس ماں نے اپنی گود سے ہی قرآن کی تعلیم دے دی فقر کی تعلیم دے دی غناء کی دولت عطا فرما دی آنکھوں کو حیاء اتا فرما دی پشانی کو رونک اتا فرما دی یہ وجہ ہے کہ جب حضور غریب نواز اجمیر شریف سے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے شیخ کامل کو کہتے ہیں تو نے شہباز ترکت کو قید کیا اتنی بڑی شان کہ حضور غریب نواز جس کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے ظاہری علوم کے لیے اپنے استاد محترم قاضی منحاج الدین صاحب کے پاس ظاہری علوم کی تلیم و تربیت کا سارا مکمل انتظام کیا اور پھر کندہار تک سفر کیا اور اپنے شیخ کامل کی خدمت میں حاضر ہوئے میں یہاں پر جو اہم بات کرنا چاہتا ہوں آج کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہ سارے ناظرین کو بھی پیغام اور میسیج جائے گا کہ یہ جو شخصیات ہوتی ہیں یہ فطرت شریعت پر آنے والے لوگ اللہ کے چنیدہ لوگ میرے رب نے ان کو منتخب کر لیا ہے یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ علم کو حاصل کرنا ان کا مقصود ہے بلکہ علم کا مقصود یہ ہے کہ ان کے سینے اسے اپنے لیے منتخب فرمائے اور پھر یہ جب شگرت بن کے بیٹھتے ہیں استاد ان پر نازا ہوتے ہیں جب شیخ بن کے بیٹھتے ہیں مورید ان پر نازا ہوتے ہیں اور پھر یہ نگاہ کا کمال ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ آج محسوس ہوتا ہے کہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر موجود ہیں آج کی کوشادگی کی رسم بتاتی ہے ہمارے جیسوں کے تو آج بھی دامن برے جا رہے ہیں ہماری ماں کی مرادیں تو آج بھی پوری کی جا رہی ہیں اور یہ یہاں پر جملہ یاد رکھی آپ فاروقی ان نصب ہیں نا تو آپ کے جو جدے امجد ہیں انہیں میرے نبی نے مانگ کے لیا تھا انہیں میرے نبی نے اپنے رب سے مانگ کے لیے تھا اور تبرانی شریف کی روایت بھی یہ کہتی ہے کہ حضور نے خاص مانگا بھی عمر بن خطاب کو تھا تو مراد رسول کا شہزادہ ہے تو یقیناً ولایت نے بھی ان کو مانگ کے ہی لیا ہوگا یہ وجہ ہے کہ آج بھی عراج قائم ہے آج بھی عروج قائم ہے اور کال سے نکل کے کال سے نکل کے کیلہ توجہ چاہوں گا میں آپ سے شاہ باشی لینے حاضر ہوں کہ کال سے نکل کے کال سے نکل کے جو حال کا طریقہ اور کیفیت یہاں پر تاری ہے یہ صرف تصرف فریدی ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ لگ گیا میرے رب نے اس کا بیڑا پار فرما دیا کیا کہنے شاہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب کبلہ ہم تو خوشتین ہیں حضور کی آل کے گھرانے کے سارے باب ابن دید الرحیم کی خیرات جو جو سید تقسیم کرتا ہے ہم تو دامن پھیلا کے اس کو چننے میں اللہ شاہ جی کی اور عطیق عرمان بخاری صاحب کبلہ آپ کے خیر فرما دیا اور یہ سارا کریڈٹ ان کی عظیم والد کا ہے جنہوں نے جس خوبصورتی سے ان کو سینچا تربیت فراہم کی اور آج یہ دنیا میں نور پھیلانے کے قابل ہو گئے ہیں مفتی صاحب کلہ پیلو مرشد بابا صاحب کے حضرت خاتہ کتب کندس اسرر والعزیز جس مرید کی یہ شان ہے کہ حق فرید یا فرید کے نغمے اس کی نسبت سے پوری دنیا میں گوجے قیامت اس کے شیخ حضرت کتب کی شان کیا ہوگی اللہ اکبر پہلی ملاقات جو آپ سے ہو رہی ہے خاندان چشت سے آپ کی وابستگی جس طرح ہو رہی ہے اور مرید سے مراد ہونے کا جو سفر ہے میں چاہتا ہوں اسے ذرا آپ ہمار ناظرین تک پہلیں وہ شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت اشارہ کر دیا تھا میں اسی اشارے سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں خاجہ کتب دین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی حضرت بابا فرید کو مانگا اور نظر سے منتخب کیا اب جب ملتان شریف میں ہی پڑھ رہے تھے تو وہاں اپنے مرشد سے ملاقات ہوئی تو مرید نے بھی دیکھ لیا تھا کہ یہ کامل ہیں اور مرشد نے بھی دیکھ لیا تھا کہ یہی گوھر نایاب ہے سلام ہو امارا انپکی داستی وہیں نظروں میں وہ ایک دوسرے کو منتخب کر چکے تھے اور پھر جب واپس تشریف لے جاتے ہیں دلی تو پھر بابا صاحب وہاں حاضر ہوتے ہیں اور بیعت کا شرف پاتے ہیں اور وہاں آپ کے لیے آپ کی تربیت کے لیے آپ کے مجاہدے کے لیے الگ سے ایک ہجرہ بنایا گیا تھا اللہ اکبر یہ جو ہجرہ صرف بابا صاحب کے لیے مختص تھا جس کے اندر آپ جو ہے وہ ریاضت کرتے تھے مجاہدہ کرتے تھے عبادت کرتے تھے اور آپ کے مرشد وقتاً فوقتاً آپ کے پاس آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اب کتنی منزلیں تیہ ہو گئی ہیں تو وہی وہ بات جو شاہ جی نے ابھی کہی کہ حضرت خاجہ غریب نواز نے والی ہند نے عطائے رسول فیل ہند نے حضرت خاجہ مہین الدین چشتیج میری رحمت اللہ تعالی نے دیکھا تھا تو کہا تھا کہ اے کتب آپ نے تو شہباز کو قید کر رکھا ہے اس کی پرواز تو آسمانوں سے بھی اوپر ہے کیا کہنا ہے بابا صاحب کے بارے میں کہا کہ اس کی پرواز تو آسمانوں سے بھی اوپر ہے اب کتنے مجاہدے کروانے ہیں انہیں اب انہیں فارق کر دیجئے اب انہیں دے دیجئے جو کچھ دینا ہے تو انہوں نے کہا حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں کہہ دوں گا فرمایا مرید تو تمہارا ہے نا تو کہا لیکن اگر تمہارا کہنا ہے تو چلو آؤ مل کے دعا کرتے ہیں حضرت خاجہ غریب نواز اور حضرت خاجہ قطب دین علیہ حمر رحمہ ان دونوں نے مل کے ہاتھ اٹھائے تو بتائیے تو صحیح ان دو ہستیوں کا ڈریکٹ فیضان جس سینے میں آیا تھا وہ کیوں نہ شیخ العالم بنے وہ کیوں نہ بابا فرید بنے زندہ بات مفتی صاحب مفتی صاحب محول جس طرح شاہ صاحب نے شروع کیا یہاں آپ نے عروض تک پہنچایا محول کا تقاضی یہ ہے کہ پاک پتن کی گلیوں کے وہ شہدادے جنہیں بابا صاحب کی نسبت سے اللہ رب العزت نے عزتی ہے انہیں ہم کلام کے لیے شامل کر لیں لیکن شہباز بھائی ہمیں مختص وقفے کے لیے جانا ہے وقفے سے آتے ہیں تو آتے ہیں انشاءاللہ آپ بغیر کسی رکاوٹ کے کلام پیش کیجئے گا فیض فرید میں آج کے اس پروگرام میں چند لمحوں کا انکتہ پھر دوبارہ آپ سے جڑتے ہیں یہ بات کس کا در ہسی یہ بات کس کا در ہسی جو کہہ گئے مہین و دین دین کی پناہ حسین ہے اے سواد شاہ حسین ہے یہ بات کس کا در ہسی جو کہہ گئے مہین و دین دین کی پناہ حسین ہے اے سواد شاہ حسین ہے یا حسین ہے اے سواد شاہ حسین ہے دعاوں میں نواوں میں جو واسطہ انہیں بنائے گا بہشت کی جو راہ کا راستہ انہیں بنائے گا نواستے میں توڑ ہے نراستے میں موڑ ہے اے سی سی دیرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس کا در ہسی جو کہہ گئے مہین و دین دین کی پناہ حسین ہے سنو سنو یہ دین تو حسین کا ہی دان ہے جہاں جہاں یہ دین ہے وہاں وہاں حسین حکمران ہے پاک سرزمین کا پاک سرزمین کا اس کے ہر مکین کا اب تو سربرا حسین ہے یا حسین ہے اے سبادشاہ حسین ہے یہ بات کس کا در ہسی جو کہہ گئے مہین و دین دین کی پناہ حسین ہے اے سبادشاہ حسین ہے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آج کی نشس کے موضوع کی طرف بڑھیں گے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے سید عطیق و رمان بخاری صاحب شاہ جی پہلے حصے میں آپ سے ہم نے ارز کیا تھا آپ کا ذوق علم میں چاہتا ہوں یہ پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں اور انہی گھڑیوں کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ٹرانسمیشن بھی پائے تکمیل کو پہنچ رہی ہے گر قبول افتد زہیز و شرف ذوق علم کے بعد ذوق عبادت ہمارے شیخ ہمارے سید جناب بابا فرید کا کیا تھا اس پر چند قیمت جمد انعائیت میں پھر پوری توجہ چاہوں گا اور قبلہ میں اب فارسی کے ایک شیر کے ساتھ اپنی بات آپ کی خدمت میں ارز کروں بسم اللہ پھر وہی بات ہے باب جنت کھلا ہے اور ہم اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دامن کو اور سینے کو اس نور سے بڑھ رہے ہیں کہ ہماری کیفیت اس وقت یہ ہے اور یقیناً سب کی ہے میں یہ زبانِ حال سے ارز کرنا چاہوں گا گر یارِ من بآائد خورا کنم شراب سر را پیالا ساختم دل را کنم کباب تنرا رباب سازم مجھے وہ محبتیں چاہیئے تنرا رباب سازم رگہ بجائے تار ہر تارِ من بگوئد اے یار یار اس سے بڑا ذوقِ عبادت کا آپ کو کون سا نظارہ اللہ کی طرف سے نظر آئے گا کہ قرآنِ حکیم کہتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ میرا ذکر کرو قیامت تک تمہارے نام کے نعرے لگیں گے تمہارے نام کے ڈنکے بجیں گے میرے بابا صاحب جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو کئی کئی دن آپ اللہ کی عبادت میں اس طرح حالتِ استغراق میں تشریف لے جاتے نہ کھانے کی ضرورت پیش آتی نہ پینے کی حاجت رہتی اور ایک روایت یوں بھی تو بیان کی جاتی ہے اپنے موں میں رکھا میرا رب نے اسے شکر بنا دیا جو چار پانچ وجہ تصمیح آپ کو گنجے شکر کہنے کی کہی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے تو میں اگر ان الفاظ کو قبلہ یوں بنانا چاہوں کہ آپ عبادت نہیں کرتے تھے آپ عبادت کرنے کا حق ادا کرتے تھے عبادت کو اپنی پشانی سے محبت سے سرفراز کیا کرتے تھے اور یہ اسی ذوک عبادت کی جلا ہے کہ آج باب جنت کھلا ہے اور میرے رب نے اذ کرکم کا جو وعدہ کیا وہ آج پورا ہے اللہ محمد چار یار حاجی حاجہ قطب فرید حق فرید یا فرید یہ نعرہ لگتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کا بزار محشر کا بزار گرم ہو جائے گا اور وہاں پر بھی یہ اروج آپ دیکھیں گے کیونکہ جس نے جتنا زیادہ سجدہ کیا جتنا زیادہ ذکر کیا جتنا زیادہ اپنے آپ کو سائم الدہر اور قائم اللیل بنا کے رکھا میرے رب نے کرم فرمانا ہے میرے رب نے درجات بلند فرمانے ہیں وہ فرمایا نا انیس میں پارے میں وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَوْا وَقِيَامَةٌ اس کی عملی تفسیر بابا فرید الدین مسعود گنجہ شکر ہے اور آپ یہ آیاء کریمہ اکثر اپنے تحجد میں تلاوت فرماتے تھے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً أَوْ يَزْلِمْ نَفْسَهُ سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ یہ تمام آیات اگر میں اور آپ اپنی زندگی کا مقصود بنا لیں یقین کیجئے تطہیرِ قلب صرف حاصل نہیں ہوگی بلکہ اللہ سوز سے تپش پیدا کرے گا آپ کے سینے کو بھی منور کرے گا اور جو سینہ آپ سے مل جائے گا اسے بھی نورِ ایمان کی نعمت زندہ بات سے گئے دی مفتیب صاحب کی بلا پانچمہ پروگرام ہے اختتامی پروگرام ہے ہماری خوش قسمتی کہ اللہ نے موقع دے دی بڑا اہم سوال میں چاہتا ہوں اسے پیغام کی صورت میں چند جملوں میں پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ آٹھ سو سال پہلے تو بابا فرید بھی ہوئے پھر نظام بھی ہوئے خسرو بھی ہوئے اور ڈھیروں ایسے نصر الدین چراغ دہل بھی ہوئے آج کے دور میں فرید کیوں نہیں ہے آج کے دور میں نظام کہاں ہیں آج کے دور کے خسرو کہاں ہیں آج کے دور میں دیگر نفوسِ قدسیاں کہاں ہیں عقیدت بن نعرے تو سارے لگاتے ہیں حق فرید یا فرید لیکن اس نعرے کی تاثیر اب لوگوں میں نظر کیوں نہیں آتی سابر پیا کہاں ہیں نظام باک کہاں ہیں آج کے دور میں یہ ہستیاں کیوں مفقود ہیں پیدا کیوں نہیں ہوتی فرق کہاں ہیں مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ فیض کے در آج بھی کھلے ہیں صحیح فیض لینے والوں میں وہ جو استجو اور وہ اخلاص نہیں رہا وہ تڑپ نہیں رہا مائل با کرم ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں یہ فیض سینہ با سینہ چلتا ہے لیکن جس مفرید کو کوئی مستفید مل گیا اس وقت اس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے کوئی ایسا جوہر قابل ملا ہے کہ جو کچھ میرے سینے میں محفوظ تھا آج ہم حق فرید یا فرید تو کرتے ہیں سوال آپ کا بڑا بجا ہے یعنی یہاں آتے ہیں بہشتی دروادہ کھلا ہوا ہے یہ ابھی مناظر ہم نے دیکھے بلکل ایسا ہی اور لوگ لائن کے اندر لگتے ہیں آپ تو کرونا کی وجہ سے کچھ ایس او پیز ہیں لہا درواز لمبی کتاریں ہوتی تھیں سب کچھ ڈسپلن اور سختیوں کے باوجود وہاں کشا کشا آتے ہیں اطرازات بھی ہوتے ہیں لیکن لوگ آتے ہیں کہ اس دروازے سے ہم اگر گزر جائیں گے تو جنت مل جائے گی یہ بجا لیکن بابا صاحب نے جو کہانہ جب پوچھا گیا تھا کہ جنت کا دروازہ کہا ہے کہ آج اس سے میں گزر رہا ہوں اس کا مطلب یہ تھا کہ جیسی زندگی میں گزر رہا ہوں اس رہ پہ آؤ تو پھر جنت آگے تمہارا انتظار کر رہی ہے تمہارا انتظار کر رہی ہے تو وہ خوف خدار وہ اتباہ مصطفیٰ اگر آج بھی ہم اپنا لیں تو آج بھی کائنات کو فرید اور نظام اور کتب نظر آئیں گے وہ موجود ہوتے ہیں لیکن فیض لینے والے ان کے اندر وہ جستجو اور تڑپ نہیں ہے ہم آخری جملہ یہ کہ ہم بابا صاحب کو مانتے ہیں ان کی نہیں مانتے بزرگوں کو بھی مانئے اور ان کی بھی مانئے تب ہی منزل مراد حاصل مکرم ناظرین میں بہت شکر گزار مختصر وقت میں جتنا پیش کر دیا اللہ قبول فرمائے میرے آقا قبول فرمائے پاکان امت اور بالخصوص جناب بابا فرید قبول فرمائے مفتی صاحب قبل آپ کا شہباز بھئی شاہ جی آپ کا بہت شکریہ ہمارے لئے بڑی خوش پختی رہی ناظرین ہر سال کی طرح اس سال بھی اور شکریہ لازم و واجب ہے جناب حاجی عبد الرعوف صاحب کے خدمت میں محمد عامر فیاضی صاحب کے خدمت میں جنہوں نے ہم فقیروں کو اس لائق سمجھا کہ اس ٹرانسمیشن مر بٹھایا عزت کی مصند عطا کی اور بابا صاحب کے نام کے صدقے پوری دنیا میں ہم نے ان کے ذکر کو آگے پہنچایا ان کا نام نامی لوگوں تک پہنچایا بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی منقبت سے ہی آج کی اختتامی نشست سے ہم رخصت ہوں گے شہباز بھئی پیش کریں گے میں اس سے پہلے حصول برکت کے لیے چند کلمات خیر مختصرن ارز کر دیتا ہوں سکون قلب کی دولت فرید دیتے ہیں اداس لوگوں کو راحت فرید دیتے ہیں بڑے غریب نواز و غریب پرور ہیں گداؤں کو بڑی عزت فرید دیتے ہیں بڑے غریب نواز و غریب پرور ہیں گداؤں کو بڑی عزت فرید دیتے ہیں کبھی جو ہوتا ہوں میں مبتلائے رنج و علم مجھے نوید مسررت فرید دیتے ہیں نواز دیتے ہیں اپنوں کو اور غیروں کو مدام رحمت و رافت فرید دیتے ہیں جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ اتباع کا سلسلہ پورا ہو تو پھر یہ شیر پورے کا پورا اس پر نافذ ہو جائے گا گزر گیا ہے جو ایک بار باب جنت سے اسے زمانت جنت فرید دیتے ہیں اسے زمانت جنت فرید دیتے ہیں سید اصد بخاری صاحب کا مقتہ بشوق پاک پتن میں جو آئیں اے مسعود انہیں قرار کی نعمت فرید دیتے ہیں انہیں قرار کی نعمت فرید دیتے ہیں منقبت بحضور بابا صاحب ہم اجازت کے طلبگار پھر زندگی رہی سانسلامت رہے تو بابا صاحب کی چوکت جراب کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ کتب کے نورِ نظر آباد رہے تیرا پاک پتن تیری دید کو اپنی عید کہیں سب تجھ کو فرید فرید کہیں سب تجھ کو فرید فرید کہیں دیتے ہیں سدا سابر کلیر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن یا بابا تیری بارات سجی پیچھے ہیں ولی آگے ہیں علی پیچھے ہیں ولی آگے ہیں علی نبیوں کے نبی آئے تیرے گھر آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن سہرے کی ہے سہرے کی ہے رنگت اج میری ہے نور کی تارے حج میری ہے نور کی تارے حج میری مخدوم نظام پڑھے مل کر آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن دل پہلے گانا کلیوں سے مجھے رہنے تو ان گلیوں میں مجھے رہنے تو ان گلیوں میں مجھے رہنے تو ان گلیوں میں ہے در تیرا جنت کا دل ہے در تیرا جنت کا دل آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن ہو خیر غریب نوازی کی بھرو جھولی غریب نیازی کی بھرو جھولی غریب نیازی کی خالی نہ رہے موری گاگر آباد رہے تیرا پاک پتن اے خیر تیرا زیر ڈ benefiting